دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بکہ صفحہ نمبر بتیس اور بتیس کا جو نیچے کا آخری پیرا گراف ہے یہ چل رہا ہے دیکھئے گا کہ اگر تم اپنے ماباپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے اس وقت نہ اقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جیسا سلوک کیا جو آج خردوں سے توقع کرتے ہو کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد مزید رشیداروں کی اور جو بزرگ ہیں ان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو رشیداروں کے حقوق ادا کرو بزرگوں سے صلح رحمی سے پیش آؤ یہ سب تمہاری پرورش اور نگہداشت نہ کریں تو بچے بھی ظلیل و خوار ہو جاتے ہیں اس طرح اگر بچے والدین اور بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے اور ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو کل کو تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے آج ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ ثابت کر رہا پھر رہا ہے کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مان رہے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں عدد تمیز نام کو نہیں ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی نکلے گی کہ انہوں نے بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا اچھا یہ ضروری بھی نہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا ہو اسی کے ساتھ برا ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا کیا ہو لیکن اس کی اولاد اس کے ساتھ بہت برا کر رہی ہوتی ہے لیکن خدا کے مرضی ہے بس ہم یہ کہیں گے کہ آج ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارے بچے کہنانے مانتے ہیں اور اصل وجہ یہی نکلے گی کہ انہوں نے جیسا سلوک کیا تو بدرہ میں ان کو اسی طرح سے اس کا بدرہ ملا باقی جیسے میں نے کہا اللہ کی مرضی جو ہر جن کے اولاد ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ مقافات عاملی کہہ سکتے ہیں یہ خدمت کا قانون بن گیا ہے جو جیسا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کرے گا تمہارے اولاد بھی تمہارے اور رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی دیکھیں آگے میں ذرا پینسل لگا تھا کہ آپ کو عزی ہو کے ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں ریڈ ڈشان لگاوا ہے کہ یہ مفید قائدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تازم کی عادت ہوگی وہ بھی خدا کی عبادت میں وہ بھی خدا کی عبادت دل سے کرے گا جو ماباب کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا یہاں پہ بھی مولانا محمد حسین آزاد رشدہ داروں اور بزرگوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کر رہے ہیں کہ خودت کا قانون موجود ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے اچھا کروگے تو زندگی بر اچھائیہ نصیب ہوں گی برا کروگے تو تمام عمر برائیوں میں گھرے رہوگے والدین رشتہ دار خاندار بزرگ مطلب یہ جو بچے جو ان کی عزت کریں گے ان کا کہنا مانتے رہیں گے ان کی پیروی میں اچھ اچھے کام کرتے رہیں گے تو ایسے بچے اپنے خدا کی عبادت میں بھی پابندی کرنے لگتے ہیں خدا کی عبادت دل سے کرتے ہیں کہ جو سب کو پیدا کرنے والا ہے ایسے بچے جو اپنے ماں اور باپ کو اہمیت نہیں دیتے ان کی نافرمانی کرتے ہیں ہر وقت بغاوت پر آمادہ رہتے ہیں حکم ادولی کرتے ہیں اور والدین اور رشتہ داروں کی خدمت اور محنت کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ بڑے ہو کر دنیا کی راحتوں اور نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں ان کی اپنی اولاد بھی ایسا ہی رویہ کرتی ہے ایسے والدین خود بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ان کے بچے بھی خدا کی نافرمانی میں آگے آگے نظر آتے ہیں خدا کی حقوق میں ماں باپ رشتہ داروں اور بزرگوں کی خدمت و اطاعت شامل ہیں بچے یہ سیکھ لیتے ہیں کہ خدا کے بھی حقوق پہچان لیتے ہیں مطلب جس طرح بڑوں کا رویہ ہوتا ہے نا تو بچے بھی بڑوں کو دیکھ کر خدا کے حقوق خدا کا کیا حقے وہ پہچانتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا بزرگ رحیم کریم ہے جبکہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہے کسی کو بھی نظر نہیں آتا اور کسی کو انعامہ دیتا ہوا نظر نہیں آتا نہ نعمتیں واپس لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر موجود ہے سب کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ بسید کر سکتے ہیں کہ ایک مسبب الاسباب بنایا ہوا ہے فرشتوں کو اور ماباپ کو ورنہ ہر چیز ہر کام خدا تعالیٰ ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھی گا بگ انشاءاللہ اگری ویڈیو میں